بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام ناظرین زفر اقبال اسپائر ریل سٹیٹ کے پرفارم سے حضرت ختمت ہوں ناظرین آج آپ کے لئے میں مری کا ایک اور بڑا شاندار پروجیکٹ آپ تارف کرانے جا رہا ہوں اس پروجیکٹ کے اوپر اس سے پہلے بھی میری ایک ویڈیو بنی ہوئی اور آج فیزیکلی میں آپ کو اس پروجیکٹ کی ساری ڈیٹیلز دکھانے کے لئے آئے ہوں یہاں پہ آپ بڑے پرسکون ماحول کے اندر رہ سکتے ہیں یہ اپارٹمنٹس کا بیلڈنگز ہیں اور اس کی لوکیشن اگر آپ دیکھیں تو اس حوال سے بڑی زودست بنتی ہے کہ لارنس کالیج روڈ سے ہارلی جسٹ تین چار منٹ کے نیچے ڈرائیو کے اوپر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ ہے اور اس کے ساتھ یہ سامنے اگر آپ میرے اس سیٹ پہ دیکھیں یہ اوپر آپ کو جو نظر ہے یہ سارا گرین ایریا رہے گا چونکہ یہ گورنمنٹ کا فارس ایریا ہے یہاں پہ اور کوئی کنسٹرکشن نہیں ہونی تو یہ سارا آپ کے لئے اوپن ایریا رہے گا اور اسی طرح سے آپ اس سیٹ پہ دیکھیں یہ بڑا خوبصت منظر ہے یہاں پہ ویلی کا اور اسی طرح سے اگر میں یہ جو ویو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بارکاو ویو آ جاتا ہے اور اسی طرح سے اگر میں اس سیٹ پہ آپ کو دکھاؤں اس پروجیکٹ کا تو یہ سامنے والا ایریا کے اندر آپ کو نیو مری کا جو ویو آ جاتا ہے وہ ہے اور یہ سامنے آپ پروجیکٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو دو بیلڈنگز ہیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور ان میں یہ جو پہلی بیلڈنگ ہے یہ ٹیولپ کے بیلڈنگ ہے اس کا یہ پوزیشن دے چکے ہیں کبزہ دے چکے ہیں اور اس کے اندر کچھ فیملیز آکے رہنا بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں یہاں پہ اپارٹمنٹس آپ کو ری سیل کے اندر آپشن مل جائیں گے یہ جو سیکنڈ بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آدموسٹ ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے اندر کچھ تھوڑا بہت اور اس کا پوزیشن بھی اسی منت کے اندر یہ پوزیشن دینے جا رہے ہیں اسی طرح سے روز بلوک ہے وہ بھی آدموسٹ اس کا گریس ٹکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور پھر یہاں پہ دو بیلڈنگز ان کی اور بننی ہے جو ڈیفیڈلز کے نام سے ہوگی اور ایک ٹیرس اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ بھی آپ کے لیے ڈیفرنٹ آپشنز آویلیبل ہوں گئے وہاں انسٹالمنٹس کے حوالے سے بھی آپ کے پاس موجود ہیں کیونکہ ٹیرس بلک اور ڈیفیڈلز کے اندر ابھی بوکنگ ہو رہی ہے لیکن اگر آپ ٹیلپ میں لینا چاہیں اگر آپ جیسمن بلاک میں لینا چاہیں گے تو یہاں پہ آپ کو ریڈی ٹو موو اپارٹمنٹس مینیں گے یعنی یہ کیش کے اوپر ہے یہاں جو اپارٹمنٹس ہیں یہ سٹوڈیو اپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر اور اس میں جو سائزز ہیں نارملی تک میں 312 سکیر فٹ کا ہے 324 سکیر فٹ کا ہے اور اسی طرح سے یعنی سارے 300 کے راؤنڈ روٹ یہ چھوٹے اپارٹمنٹس ہیں تو آپ کے لیے یہاں پہ اپرچنیٹی انویسمنٹ پانٹ افیس بہت اچھی ہے کہ اس کے اندر آپ اگر ریڈی ٹو موو لینا چاہیں وہ بھی اپشن ہمارے پاس موجود ہیں اگر آپ انسٹالمنٹ پہ لینا چاہیں تو وہ بھی میں ابھی آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا ٹیرس بلک جو بن رہا ہے تو یہ اس کی لوکیشن کا تھوڑا سمیں آپ کو اگین بتا دوں کہ مریوکس کا جس سے کب پہ میں کھڑوں بیسی لیے یہاں تک آنے کے لیے آپ لارنس کالیج روڈ سے آئیں گے اور آپ وایا جی ٹی روڈ آنا چاہیں تب بھی آپ آسکتے ہیں اگر آپ وایا موٹروے آنا چاہیں تو موٹروے سے آپ جھیکہ گلی والی سیٹ سے بھی آسکتے ہیں اور مسیاری سے بھی اوپر آئیں گے لارنس کالیج روڈ کے اوپر تو ادھر سے بھی آسکتے ہیں ایک تھرڈ روڈ جو اس کا ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے موٹروے کے پر ٹی ڈی سی پی سے لے کر لارنس کالیج روڈ تک ایک نیار روڈ نکل رہا ہے اور وہ اس کے بالکل قریب سے ہو کے گزرے گا یہ جو میرے اوپر بالکل بیک سیڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس ایریا میں یہ آپ کو یہ جو ریڈ کلر کے دو خمبے ورن نظر آ رہے ہیں یہ پنڈی پوائنٹ ہے اور یہ سامنے اوپر مار روڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ مری کے بالکل قریب مار روڈ کے قریب ہیں لیکن جو آپ کو ایک ایڈوانٹیج بہت زبدست ملنے والا ہے کہ مری کی جو رش ہے جو رش کا ایریا آ جاتا ہے اس سے آپ سائیڈ پر ہو جائیں گے آپ رش کو ٹچ کیے بغیر آپ موٹروے سے باہر سے آ جائیں جی ٹی روڈ والی شیر سے آئیں دونوں سائیڈوں سے بغیر رش میں انوالو ہوئے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں بڑے آرام سے یہاں آپ اپنی گاڑی پارک کیجئے انہوں نے اپنا ہوتل کا چین بھی یہاں پر مطارف کرانے جا رہے ہیں اگر آپ رنٹل انکم انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پراپر رنٹل انکم اس طرح سے بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے طور پر کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو آئیے نظرین میں آپ کو چلتا ہوں اندر جا کے اس کے اپارٹمنٹس دکھاتا ہوں وہ بھی آپ دیکھئے پھر ہم بات کرتے ہیں نظرین اس حق میں ٹیولپ بلوک میں موجود ہوں اور اس کا یہ آپ کوریڈور دیکھ رہے ہیں اور یہ ریڈی ٹو موو ہے یہاں بہت سے اپارٹمنٹس کا پوزیشن بھی دے چکے ہیں آپ کو یہاں ایک فرنش اپارٹمنٹ میں دکھانے جا رہا ہوں آئیے آپ کو دکھاتا ہوں گیا یہ سٹوڈیو اپارٹمنٹس ہے بسکری اگر آپ اس سیٹ پہ دیکھیں یہ سٹارٹ کے اندر ساتھ یہ علماری ویرہ بھی یہاں پہ ہے ایک کیپنٹ بنی ہوئی ہے اسی طرح سے یہاں پہ بیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس سیٹ پہ اس کا واشیوم ہے واشیوم دیکھئے اور اوپن کچن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کچن کے ساری فیسلٹیز یہ ڈرائر وغیرہ بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے ٹیرس جو ہے اس کی بینکنی ہے اس کے اوپر آپ آئیں یہاں سے ویو بڑا خفصت ہے بہت زبدست ویو ہے یہ سامنے جیسے آلڈی میں آپ کو بتایا بھی تھا یہ سامنے اس کا نیچرل فورس ہے اور یہ ایسے ہی رہے گا یہ اوپر آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ پنڈی پوائنٹ ہے اور اسی طرح سے اگر آپ اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں یہ سامنے اس سائٹ پہ یہ بڑاکو ویو آ جاتا ہے اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیومری کا جو ویو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے ناظرین یہاں پہ میں ایک اور اپارٹمنٹ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس اپارٹمنٹ کے اندر بھی جو ڈیفرنٹ چیزیں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کا ویو بھی آپ دیکھئے یہ اس سے تھوڑا سا بڑا ہے سائز میں اور اس کے سامنے جیسے یہ علماری بھی یہاں موجود ہے اسی طرح بیڈ ہے اور پھر اوپن کچن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ آپ اوپن کچن آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ اور ساتھ یہ اس کا واشوم آپ کو دکھاتا ہوں یہ واشوم آپ دیکھئے واشوم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو ناظرین ابھی میں آپ کو جو اس کا ٹیرس ہے یا بیلکنی ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں یہ گزر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ اور اسی طرح سے اس کا ویو یہاں سے بہت زودست ویو بنتا ہے ٹیرس اس کا یہ کافی بڑا ٹیرس ہے یہاں پہ اور اگر میرے رائٹ سائٹ پہ یہ سامنے دیکھیں تو یہ سارا نیو مری کا ویو آپ کو نظر آئے گا یہ سامنے لورٹوپا اور یہ ایکسپس وی جا رہی ہے سامنے اور سامنے لورٹوپا ہے اسی طرح سے یہ میرے سامنے اگر اوپر آپ دیکھیں تو یہ مال روڈ آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے اور یہاں سے اگر میں اس سر پہ آپ کو اوپر دکھاؤں تو یہ ٹاپ پہ آپ کو پنڈی پوائنٹ نظر آ رہا ہے تو یہاں سے پنڈی پوائنٹ کے بلکل قریب قریب کر کے آئے گئے تو یہ پروجیکٹ ایسا ہے کہ جو ریڈی ٹو موو ہے یہاں سے آپ فوری طور پہ آپ رینٹل انکوم کو انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ انسٹالمنٹ پہ لینے چاہ رہے ہیں جن کا دیٹ سے دو سال کی انسٹالمنٹ پلان ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا نظر ایک اپارٹمنٹ اور آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہاں پہ یہ نان فرنش ہے تیار ہو چکا ہے اور آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ علماری ویرہ دیکھئے آپ اس کی یہاں سے چھتو ایرہ کو بھی دیکھئے اسی در سے اس سیلٹ پہ اس کا واشم آپ کو دکھاتا ہوں یہ واشروم دیکھئے ایسے ہی آپ کے اوپن کچن یہاں پہ ہے اور اب ہم اس کا ٹیرس پیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے اس کا ویو بھی آپ دیکھئے گئے یہ سامنے آپ کو یہ جیسے میں نے بتایا تھا یہ نیچرل فورسٹ ہے یہ فوریور رہنے والا ہے یہاں کوئی بیلڈنگ اور نہیں بننے والی ویو آپ کا بہت دو دست یہاں پہ بنتا ہے اسی در سے یہ سامنے کا ویلڈنگ کا ویو آپ دیکھئے بہت سکتا ہوتا ہے پھر سامنے یہ ہمارا نیو مری کا ویو آجاتا ہے ساتھ ساتھ یہ موٹو وے ایکسپس وے آپ کو نظارا ہے اور اس سیڈ کے پر مالور کا ویو آجائے گا یہاں پہ برف بارہ رہی ہے کہ سیزن کے اندر برف بھی پڑتی ہے تو آپ سنو فال کا بھی انجوائے کر سکتے ہیں اس کو اور ساتھ آپ سارے سیزن کے اندر آپ اس جگہ پہ رہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ تریکس کے رشت سے بچ سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں مین مری میں تریکس کی رشت بہت آجاتی ہے یہ مری سے تھوڑا سا پہلے کر کے ہے اور یہ آپ کے لیے یہاں پہنچنا بہت آسان ہے یہ ناظرین اس کا جو جیسمن بلوک ہے یہ نیئر ٹو پوزیشن ہے اس کے اندر اپارٹمنٹس کے دیکھوں تو کچھ فینشنگ ہو چکی ہے کچھ تھوڑا بوت رہ گیا ہے آپ یہ دیکھیں کافی سارا کام ہو چکا ہے سارا اندر اس کا جو مارویلر لگ رہے ہیں باتھوں میں تیار ہو رہے ہیں باقی اس کے کچھ تھوڑا بہت ہیٹ ہے کہ فینشنگ کا کام ہونے والا ہے لیکن یہ جیسمن بلوک بھی آلماسٹ یہ ریڈی ہو رہا ہے اس کا پوزیشن بھی اگر کچھ ٹائم میں یہ دے دے جا رہی ہے تو اس کے اندر کچھ ایک دو اپارٹمنٹس ہیں جو بڑے بارے ہیں وہ بھی آپ کو میں ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ اپارٹمنٹ میں جو آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ ون بیڈ لاؤنچری کے ساتھ ہے اس کے اندر ساتھ ہی پہلے سٹارٹ اندر آپ اس کا کچھن دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ بھی چونکہ لیئر ٹو فینشنگ ہے اس کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے اس لیے آپ کو یہاں پر مٹی شٹی آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ اچھا خوبصت ہے انہوں نے کام کیا ہوا ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اسی طرح سے اس کے اندر آئیں گے تو یہ اس کا لاؤنچ ہے اور لاؤنچ کے ساتھ یہاں سے آپ کو بڑا خورصت نظر آتا ہے یہاں پہ بھی یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ یہ رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو پنٹی پوائنٹ کا ویو نظر آ رہا ہے ایسے ہی اس سائیڈ پہ ہم چلتے ہیں آگے اس کے ساتھ ایک یہ واش روم ہے جو لاؤنچ کے اندر ہے پھر یہ اس کا ون بینڈ یہ ہے اور اسی کے اندر اگر آپ یہاں سے دیکھیں اس کے اندر بھی آپ کو دو ساڑنس ویو مل رہا ہے پیٹی پوائنٹ والی سیڈ کا ویو ہے اس کے اندر بائل اس کے ساتھ تیرس بھی موجود ہے پھر اس کا یہ ویلی والی سیڈ پہ جو ویو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ آپ ویو اس کا دیکھیں اس کا واش روم آپ دیکھیں تو ناسین یہ جو آپ کو میں نے آج سے وزٹ کم آیا ہے ٹیولپ بلاپ کا اور جیسوین بلاپ کا کچھ ڈیٹیلز بتائیں اور باقی اس کے بارے میں کچھ بھی آپ جاننا چاہیں آپ ہمارا یہ جو دیچے ورٹس اپ نمبر دیا ہوئے ہیں اس کو پر آپ کونٹیک کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں آپ سب دوستوں کو دیکھنے سننے کا بہت شکریہ ہے اللہ حافظ